بہت بہت شکریہ چلی اس گیت کے بعد میں آپ کے سامنے ایک ایسے گائے گار کو پیش کر رہا ہوں عاصف جی ہاں کتنا پیارا نامیں اتنی پیاری صورت بھولی عاصف جی محمد رفی صاحب کا گائے گیت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں فلم کا نام عقیقت گر چلے ہم فیدہ جان و وطن ساتھی ہو چلیے سنتے ہیں ہم انہی کی آواز میں مسٹر عاصف بہت بہت شکریہ کر چلے ہم فیدہ جان وطن ساتھی ہو اب اب تمہارے حوالے وطن ساتھی ہو کر چلے ہم فیدہ جان وطن ساتھی ہو اب تمہارے حوالے وطن ساتھی ہو کر چلے کر چلے ہم فیدہ جان وطن ساتھی ہو اب تمہارے کر چلے وطن ساتھی ہو موسیقی موسیقی کر چلے ہم فیدہ جان وطن ساتھی ہو موسیقی کر چلے ہم ساتھی ہو اب تمہارے حوالے وطن ساتھی ہو موسیقی زندہ رہنے کے موسم بہت ہے مگر جان دینے کی روت روز آتی نہیں حسن اور عشق دونوں کو رسوا کریں وہ جوانی جو خونے نہاں دی نہیں آج بھرتی بنی ہے دلن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وہ تن ساتھیوں کر چلے ہم صدا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وہ تن ساتھیوں راہ قربانیوں کی نویران ہو تم سجاتے رہنا میں کافلے فتح کا جشن اس جشن کے بعد ہے زندگی موت سے مل رہی ہے گلے باندھ لو اپنے سر سے کفن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وہ تن ساتھیوں کر چلے ہم صدا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وہ تن ساتھیوں پھچے دو اپنے خون سے زمین پر لگیر اس طرف آنے پھچے دو اپنے خون سے زمین پر لگیر چھونے پائے نہ راون کوئی توڑ دو ہاتھ اگر ہاتھ اٹھنے لگے چھونے پائے نہ سیدھا گدا من کوئی رام بھی تم تمہیں لکشمن تاتھیوں اب تمہارے حوالے وہ تن ساتھیوں کر چلے ہم صدا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وہ تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وہ تن ساتھیوں بہت بہت شکریہ کیا انداز تھا گیت کا کیا جوش کیا امنگ واہ 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 کیا باتیں آسف بیہار سے تعلق رکھتے ہیں جی صحیح ہے نا میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر پچھان لیا کہ آپ ضرور بیہاری ہوگے زردار تہنے ہو جائے بیہاری بھائی کے لیے بہت روشت ہے میں یوم آزادی کے پرخلوس موقع پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں اے چاند تو کس مذہب کا ہے اے چاند تو کس مذہب کا ہے عید بھی تیری خروا چونت بھی تیرا یوم آزادی کے پرخلوس موقع پہ آپ سبھی لوگوں کو آپ سبھی ویورس کو ایک بار تہہ دل سے اس کی موارک بات اہو ویل ڈیم ویل ڈیم ایکسیلنٹ بہت بڑیہ مسٹر آسیف آپ میں جو کشمتہ ہے جو لگن ہے جو محنت ہے اور اس طرح سے اور کرتے رہیے آپ اور کرتے رہیے اور کرتے رہے تو انشاءاللہ ایک دن آپ انڈین ایڈل میں ضرور جائیں گے آپ ضرور دارت تعلیہ ہو جائے اور ضرور انڈین ایڈل میں جا کر نمبر ون فرس پرائز لے کر تیلنگانہ کے نام کو روشن کریں گے اور نشا ٹی وی چینل کے جو ایم ڈی ہے ڈیریکٹر ہے عالی جناب مرزا سلیم بیک صاحب کا نام کو بھی روشن کریں گے آسیف چلیے بہت بہت شکریہ ابھی آپ کو میمونٹو سے نواز آ جائے گا اور اس مومنٹو کو دینے کے لیے آپ کے سامنے میں انوائٹ کر رہا ہوں مرزا سلیم بیک صاحب اور گرو بھائی ہم سب کے استار زوردار تالیا بہت بہت شکریہ میں سب سے پہلے مرزا سلیم بیک صاحب کا اور نشا ٹی وی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھے انہوں نے ہمیشہ یہاں پہ گانے کا موقع دیا اور میں اپنے سب سے بڑے ویل ویشر ماجید دستاز صاحب کو اسٹیج پہ بلانا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے یہاں انٹروڈیوز کیا اور ہر جگہ مجھے انہوں نے ہی جو ہے لوگوں سے پہچان کرائی ہے اس لیے میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں مشکور ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مسٹر راسیب اور ماجید دلہ بھائی کا بھی میرے دوست چلیز گیت کے بعد